بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کی نظیر ماضی میں بہت ہی کم ملتی ہے یہ زبردست اور اچھی خبریں کیا ہیں ان کی تفصیل میں نیکس ویلاغ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا لیکن آج کے ویلاغ میں حامید میر صاحب کے اوپر بات کرنی ہے کیونکہ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر ٹاپ ٹرینڈ ہے حامید میر اور ان کی جیو نیوز سے برطرفی کیا واقعی جیو نیوز نے ان کو برطرف کر دیا ہے اور ان کا پروگرام بند کر دیا گیا ہے کیا وہ دوبارہ اپنا پروگرام شروع کر سکیں گے یا نہیں اس حوالے سے authentic information کیا ہے میں نے کچھ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی ہیں اور کچھ information پتا چلی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے خاص طور پر پچھلے 90 گھنٹوں کے دوران کیا کیا کچھ ہوتا رہا اور کہاں کہاں پر رابطے ہوئے کیسے یہ ساری story develop ہوئی ہے یہ ساری تفصیلات آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا background آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہے زیادہ detail میں نہیں جاؤں گا یہ معاملہ شروع ہوا اسلام آباد پریس کلپ کے سامنے ہونے والے اس احتجاجی مظاہرے سے جو اسد تور کی حمایت میں شروع کیا گیا عموماً میں نے دیکھا ہے اس طرح کے جتنے بھی مظاہرے ہوتے ہیں اس میں حامد میر صاحب ضرور شرکت کرتے ہیں اور اپنی ایک دھواندار تقریر وہ ضرور کیا کرتے ہیں ماضی میں بھی کرتے رہے ہیں اور اس بار بھی انہوں نے دھواندار تقریر کرنے کے چکر میں ملکی اداروں کے اوپر سنگین الزامات آئیت کر دیئے نہ صرف سنگین الزامات آئیت کیے بلکہ ریڈ لائن کروس کرتے ہوئے نازیبہ الفاظ بھی استعمال کیے اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر ایک ٹاپ ٹرینڈ بنا جس میں آپ لوگ بھی شامل رہوں گے آپ نے دیکھا اس کی تفصیل میں میں نہیں جاتا لیکن دباؤ بڑھنے لگا حامد میر صاحب کے خلاف کاروائی کے لیے اور ان کی گرفتاری کے لیے یہ دباؤ ریاستی اداروں پر بھی تھا اور جیو نیوز کی انتظامیہ کے اوپر بھی ظاہری بات ہے یہ دباؤ رہا ہوگا کہ کاروائی کی جائے ان کے خلاف لیکن پچھلے نوے گھنٹوں کے دوران کچھ اہم فیصلے کیے گئے ہیں یہاں پر یہ بات بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ابھی تک جس ادارے کے خلاف حرزہ سرائی کی گئی ہے اس ادارے کی جانب سے ابھی تک کوئی کاروائی نہیں کی گئی لیکن پچھلے نوے گھنٹے کے دوران کچھ بہت اہم ڈیویلپنٹس ہوئی ہیں خاص طور پر وزارت اطلاعات میں جس دن حامد میر کی جانب سے یہ تقریر کی گئی یہ ریڈ لائن کروس کی گئی اسی رات آئی ایس آئی اور وزارت اطلاعات کا ایک بہت ہی اہم اور عالی سطح اجلاس ہوا اس کی بقاعدہ پریس لیز بھی جاری کی گئی اور آئی ایس آئی کی جانب سے کلیر بتایا گیا کہ ہمارا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے عموماً آئی ایس آئی اس طرح کا رییکشن یا ردعمل ظاہر نہیں کرتی چونکہ الزامات بہت سنگین نویت کے تھے اور بغیر تحقیقات کے یہ سارے الزام آئد کیے گئے تو اس کی تحقیقات ہونی بھی چاہیئے تھے عوامی سطح پر بھی یہ مطالبہ تھا کہ ملزمان سامنے آنے چاہیئے پتا چل جانا چاہیے کہ کس نے کیا کیا ہے اور اسی رات ایک پریس لیز ایشو کی گئی آئی ایس آئی کی جانب سے یہ کلیر کیا گیا کہ ان کا اس سارے معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ ایک فیفت جنریشن وارفیر ہے جس میں الجھایا جا رہا ہے اس ملکی سب سے بڑی ٹاپ ایجنسی کو اور یہ بھی کہا گیا کہ اس حملے میں چونکہ جو لوگ شامل تھے ان کی شکلیں کلیر ہیں واضح ہیں سی سی ٹی وی فوٹیجز موجود ہیں تو آئی ایس آئی بھی بھرپور کردار ادا کرے گی ان کی گرفتاری کے لیے ملکی اداروں کے ساتھ تعاون کرے گی اس کے بعد شیخ رشید صاحب کے جانب سے بھی کچھ تحقیقات کروائی گی وزارت داخلہ کی سطح پر اور پھر انہوں نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا اور انہوں نے بتایا کہ ایک سی سی ٹی وی فوٹیج ایسی ہاتھ لگی ہے جو بہت ایک بڑا کلو ثابت ہو سکتی ہے ملزمان یا مجرمان کی گرفتاری کے لیے اور بہت حد تک ہم ان کے قریب پہنچتے جا رہے ہیں اور ایسا بتایا گیا کہ کچھ اچھی ڈیوالپنٹ ہو سکتی ہے آنے والے چند گھنٹوں کے دوران جس کا بھی سب انتظار کر رہے ہیں لیکن بات آگے بڑھانے سے پہلے یہاں پر ایک بہت ہی انٹرسٹنگ فیکٹ آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر حامد میر صاحب یہ تقریر کرنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے اسطور کے کمرے کا یا ان کے فلیٹ کے باہر کا منظر دیکھ لیتے تو شاید وہ یہ تقریر نہ کرتے کیونکہ ان کے فلیٹ کے ٹھیک باہر کوریڈور میں ایک نہیں دو نہیں تین بھی نہیں متعدد کیمرہ CCTV فٹیجز کیپچر کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں اور کوئی بھی اگر اس طرح کا حملہ کرنا چاہے گا یا اس کی منصوبہ بندی کرے گا تو کم از کم یہ دھیان میں تو ضرور رکھتا کہ یہاں پر اتنے زیادہ CCTV کیمرہ لگے ہوئے ہیں اور اگر یہ کام آیس آئی کوئی کرنا ہوتا یا اس ملکی سب سے پریمیر اور اس دنیا کی سب سے بڑی ایجنسی کوئی کرنا ہوتا تو اتنے CCTV فٹیجز کیمرے کی موجودگی میں یہ سارا کچھ کر کے کسی بندے کو ہیرو بنا کے چلے جاتے تو یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے خیر اب حسین یہ ہے جو ہماری اطلاعات ہیں پروگرام سے آفئر کر دیا گیا ہے اور اس بارے میں جیو نیوز نے ابھی تک اپنی کوئی پوزیشن کلیر نہیں کی یا ان کی طرف سے ابھی تک جب میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں تو ابھی تک کوئی ریٹن کلیریفکیشن یا ریٹن کوئی ریلیز جاری نہیں کی گئی لیکن ذرائع نے ایسا بتایا ہے کہ انہیں ایٹ دا مومنٹ چونکہ دباؤ بہت زیادہ بڑھ رہا تھا تو ان کو آفئر کر دیا گیا ہے اور وہ تب تک آفئر رہیں گے جب تک اس معاملے کا کوئی حل نہیں نکل آتا آپ کو یاد ہوگا جب حامد میر صاحب کے اوپر حملہ ہوا تو اس وقت بھی جیو نیوز آفئر ہو گیا تھا اور جب تک معاملات سیٹل نہیں کیے گئے تب تک آفئر ہی رہا اور اس وقت بھی حامد میر صاحب برطرف تو شاید نہ ہو اور ان کی واپسی کا بھی امکان ہے کہ وہ واپس بھی آ جائیں لیکن مینوائل جب تک وہ وہ اس معاملے کے اوپر اپنا کوئی پوزیشن کلیر نہیں کر لیتے کہ کیوں یہ الزام آیت کیا گیا اور کیا ایویڈنس تھے جس کی بیس پر اتنا بڑا الزام آیت کیا گیا تب تک شاید ان کی واپسی ممکن نہ ہو جیو نیوز نے بھی یہ قدم بہت خوشی سے نہیں اٹھایا ہوگا کیونکہ ان کا نیریٹیو ان کا یہ بیانیاں اپنا ہے اور یہ بہت دیر سے رائے جب حامد میر کے اوپر اٹیک ہوا تو اس وقت جیو نیوز ہی وہ ادارہ تھا جس نے براہ راست الزام آیت کیا پاک فوج کے اوپر اور آئیس آئی کے اوپر اور اس کا خمیازہ پھر جیو نیوز کو بھگتنا پڑا اور شاید جیو کہنا کہ یہ نہیں چاہتا کہ اس بار بھی حامد میر صاحب کا کیا دھرہ ان کے اوپر آئے اور اس لیے وقتی طور پر انہیں آفئر کیا گیا ہے اور جب تک یہ معاملہ ریزولو نہیں ہوتا آفئر ہی رہیں گے ان کی واپسی کے دروازے مکمل طور پر ابھی بند نہیں کیے گئے لیکن یہاں پر یہ بات بہت عام ہے کہ جس ادارے کے خلاف حرزہ سرائی کی گئی ہے جس ادارے کے خلاف الزامات آئیت کیا گئے ہیں اس نے ابھی تک کوئی کاروائی نہیں کی اور نہ ہی ریاست پاکستان کی طرف سے ابھی تک کسی قسم کی کاروائی کا اعلان کیا گیا ہے تو مقدس گائے کا تانہ دینے والے شاید یہ سوچیں گے کہ مقدس گائے اور بھی بہت سے ہیں اپنے آپ کو جو سمجھتے ہیں جو اپنے آپ کو اتنا لیوریج دیتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کہہ دیں گے یا کچھ بھی کر لیں گے تو ہمیں شاید کوئی کچھ نہ کہے یا کچھ نہ پوچھے اس سارے معاملے پر بہت سارے صحافی اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں آسمان شرازی صاحبہ نے بھی ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ اگر حامد میر صاحب کو آفئر کیا گیا تو یہ تاثر مزید مضبوط ہوگا کہ اس ملکی جو پاورفول اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کچھ نہ کچھ بیک اینڈ پر کر رہی ہے حامد میر صاحب نے بھی ٹویٹ کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ میرے لیے کچھ نیا نہیں ہے میں دو بار پہلے بھی میرا پروگرام بند کیا جا چکا ہے مجھے نوکری سے برطرف کیا گیا اور اسیسینیٹ کرنے کی بھی کوشش کی گئی لیکن وہ اپنی بات کہنے سے رکے نہیں ہے اپنی بات کہنے سے کسی کو بھی نہیں رکنا چاہیے اپنی بات جو حق اور سچ کیوں وہ کی جانے چاہیے لیکن ملکی سلامتی سیکیورٹی اور اس ملک کے پریمیر اداروں کا بھی احساس کیا جانا چاہیے کیونکہ اب حامد میر صاحب اگر آفر ہوئے ہیں تو یہ عالمی سطح پر بھی ایک بڑی خبر ہوگی عالمی میڈیا میں بھی بڑی خبر ہوگی اور پھر سارے کا سارا الزام آئیت کیا جائے گا اس ملکی ملٹی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر آپ نے دیکھا اصد تور کے اوپر حملہ ہوا اس بندے کے اوپر حملہ ہوا جو ملٹی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بول رہا تھا تو ایک نیریٹیو بلڈ ایسا کر دیا جاتا ہے کہ جناب ملٹی اسٹیبلشمنٹ نے یہ کاروائی کرائی ہے کچھ دن پہلے ابسار عالم کے اوپر حملہ ہوا تو یہ نہیں کہا گیا کہ صحافی ابسار عالم کے اوپر حملہ ہو گیا یہ کوٹ کیا جاتا ہے کہ ملٹی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولنے والے صحافی کے اوپر حملہ تو ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ ملیٹری ہی سارا کچھ کروا رہی ہے اور وہی انواب لیا ہے حالانکہ جنرل باجرا صاحب کی جانب سے ایک بند کمرہ میٹنگ میں جس کی کچھ باتیں پھر بعد میں باہر بھی آئیں انہوں نے دو ٹوک انداز میں یہ کلیر کیا گیا کہ ہماری یہ پالیسی نہیں ہے کہ صحافیوں کو حراسہ کیا جائے یا ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی کاروائی کی جائے لیکن اس موقع پر یہ بھی ضروری ہے کہ جو پھر اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور جن کی وجہ سے ملیٹری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر انگلیاں اٹھتی ہیں ان کے خلاف بھی بھرپور کاروائی ہونی چاہیے اور سیٹ کرنی چاہیے ایکزیمپل اس حملے کے جو ملزمان ہیں ان کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ چکی ہے ریاستی ادارے اپنا کام کر رہے ہیں آئی ایس آئی نے بھی تاب ان کی یقین دہانی کر رہی ہے وزارت داخلہ بھی اپنی پوری کوشش کر رہی ہے شیخ رشید صاحب اور جتنی ایجنسیز ہیں اس ملکی پریمیر ایجنسی ہے ملکی نہیں اس دنیا کی ہے تو ایک ایجیمپل سیٹ کر دیں اور اس بار پکڑ کر سب کے سامنے لٹکائیں ان لوگوں کو جو صحافیوں کے اوپر حملہ کرتے ہیں بیکرز ایزا صحافی میں بھی نہیں چاہتا کہ کسی دوسرے صحافی کے اوپر حملہ کیا جائے یا ان کے خلاف اس طرح کی کاروائیاں ہو تو آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کیا کاروائی ہوتی ہے کیا پروسیڈنگ آگے بڑھتی ہے لیکن ایٹ دا مومنٹ شہر اقتدار میں کافی حلچل مچی ہوئی ہے حامد میر صاحب کے اس سارے اپیسوڈ کے نتیجے میں اور کچھ لوگ یہ مشورہ دے رہے ہیں حامد میر کو کہ وہ اپنے یوٹیوب چینل کو لانچ کر دیں اور جو باتیں وہ ٹی وی پر نہیں کہہ سکتے وہ آگے اپنے یوٹیوب چینل پر کہہ دیں کیونکہ وہ بہت بار یہ ذکر کر چکے ہیں یا اس بات کا گلہ کر چکے ہیں کہ ان کو بھولنے کی آزادی نہیں ہے ان کا پروگرام ایڈٹ کر دیا جاتا ہے یا وہ جو بات کہتے ہیں وہ اس طرح بیان نہیں کی جاتی آگے تو اب ان کے پاس پورا موقع ہے یوٹیوب چینل ان کا آلیڈی ہے تو اس کے اوپر آئیں اور اپنے رائے کا اظہار کریں ہم بھی دیکھیں گے اس موقع پر سوشل میڈیا کے اوپر خبریں تو آج پورا دن سے گردش کر رہی ہیں اور بہت سارے لوگ ترہ ترہ کے تفسرے کر رہے ہیں کچھ صحافتی حلقے حامد میر صاحب کی حمایت میں سامنے آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے جو کہا وہ بالکل ٹھیک کہا اور وہ حامد میر صاحب کے ساتھ سٹینڈ کرتے ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جیو نیوز نے جو قدم اٹھایا ہے ہم اس کی حمایت کرتے ہیں آل دو کہ جیو نیوز نے بھی یہ قدم بہت خوشی سے نہیں اٹھایا ہوگا آج تک کے لئے تھے اپنا بہت سا خیال لگے لیکن کل کے ویلوگ میں یہ ساری تفصیلات میں شامل کروں گا کہ کس طرح سے پاکستان کے لئے کچھ بہت ہی زبردست ہونے جا رہا ہے عالمی اداروں سے کچھ اچھی خبریاں ہی ہیں وہ نیکس ویلوگ میں میں شیئر کروں گا آج تک کے لئے اپنا بہت سا خیال لگے گا خدا حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عبدالقادر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل آج تاریخ ہے اکتیس مائی اور دن ہے پیر کا پاکستان کے لئے آج کا دن بہت ہی اہم ہے